تو فرنس دیکھیں ہماری کتنے ہی مزددار بیبر یعنی تیار ہے اسلام علیکم آج کس فیڈو میں میں آپ کو بیبر یعنی بنانا چکھاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوئل لینا ہے اور اوئل کو اچھ سے گرم کرنا ہے اور ثابت گرم سالے کی چیزیں ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے تو پھر اس کو اچھ سے ہم پرائے کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں جیسے کہ اچھ سے براؤن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھ سے پرائے کریں گے جب تک کہ اس کی طرح براؤن نہ ہو جائیں تو فرینڈز دیکھیں اس کی بہت ہی اچھی خشبوہ آ رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھا فلیور دے رہی ہے اسے ہم سارے پیاز ڈال دیں گے جیسے کہ دیکھتے ہیں اب اس کو اچھ سے ہم پرائے کریں گے اور تب تک پرائے کریں گے جب تک یہ پیاز بھی براؤن نہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے لال اور ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پیاز بھی راؤن ہونے شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بیپ بیپ لیا ہے وہ بھی بوائل کیا ہوا فرینڈز دے چیزیں ہم نے اس لئے ایڈ کی ہیں دا کے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ رہا ہے فلیور آئے جو ہم سارا 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 ہم سارا بیپ ایڈ کرتے جائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاز بھی براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم باری باری سارا بیپ بیچ میں ایڈ کریں گے فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور یہ فل ویڈیو ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو کسی بھی چیز کی پہشانی کے سامنے نہ کرنا پڑے اور اگر فل ویڈیو ووچ کریں گے تو آپ کو ہر ایک چیز کا ہر ایک سرپ کا چیز سمجھ جائے گی اب ہم نے اس میں بیپ سارا ہیڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں بیپ ایڈ کر کے ہم نے اس کو ہلایا اور مکس کر لیا ہے بیپ ساب کچھ اور سارے مسائلے بیچ میں مکس ہو چکے ہیں اچھی طرح فرینڈز ویڈیو بہت مہنت لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائکنگ کیا تو جلدی جلدی لائک کر دیجئے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سپرائب کار لیجئے تو اب ہم ان کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے جب لکہ سارے مسائلے بیپ کے اندر ابزرب نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم لیں گے پٹاٹوز تو بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے ایڈ کی ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو کار لیں اگر نہیں تو رہنے دے کو کوئی بات نہیں اور ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اس میں اچھے سے ہم نے پٹاٹوز ایڈ سارے کار دیئے ہیں تو فرینڈز ابھی تاک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی جلد چینل کو سپرائب کیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے نمک ایڈ کیا ہے ٹو سپونز آپ ٹیٹ کے حساب سے جتنا چاہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فرینڈز یہ بہت ہی زبردست اور مزدار بنے گی دیکھتے جائے گا اور اس کے بعد ہم نے ہاف سپونز اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم دیکھیں فرینڈز کتنا ہی مزدار اور سپائسی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لال مرچے ایڈ کریں گے اے وان سپونز دیکھیں فرینڈز بہت ہی اچھی کشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے فرینڈز آپ نے بھی ضرور اس کو ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا کمینڈ بوپس میں کہ آپ کیسے بنائی ہے اور آپ کی کیسے بنائی ہے انشاءاللہ آپ بہت ہی مطمئن ہوں گے اس ریسپی سے آپ نے فرینڈز اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا کہ کیسے آپ کی بنائی ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے فرینڈز جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں سکس کلاس آلموس وارٹر ایڈ کریں گے ایک کلو چاول ہے تو ہم نے ڈیٹھ کلو پانی ایڈ کیا ہے بیچ میں اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو باند کر دیں گے جیسا کہ اب دے سکے کہ پانی میں بوائل آ چکا ہے اور اب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے ایک کلو سر رائس ایڈ کر دیں گے اس میں آئیس ایسا کر کے فرینڈز آپ نے میرے چینل کو ضرور سکرائب کرنا ہے پلیز مجھے سپورٹ کریں ابھی میرا نیو چینل تو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اب جیسی رائس پیز کریں گے میں بلکل ویسے ہی بناوں گی اور اس کے بعد ہم نے رائس سارے ایڈ کر دیا تھے اور اس کے بعد ہم اس میں ایملی ڈالیں گے اب جتنے چاہے ایملی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لیمن جوس ایڈ کیا ہے وان سپون اب جتنا چاہے لیمن جوس ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے 3 سپون ایڈ کیا ہے لیمن جوس کے آپ ٹیسٹ کے ساب سے اگر کھٹی رکھنے تو ٹیسٹ کے ساب سے کار سکتے ہیں چوٹ پٹی کر دیا تو ٹیسٹ کے ساب ساب کار سکتے ہیں فرینٹس آپ نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کیسے بنائیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک سپون سابت گرم سالہ ایڈ کیا ہے تو فرینٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری رائس میں بوائل آ رہا ہے اور بہت ہی مزدہ اور بہت ہی زبردہ اس میں خشبو آ رہی ہے اور جب بھی میں رائس بناتی ہوں تو باہر تک خشبو جاتی ہے اور ہرکی کہتا ہے آپ کیسے بناتی ہیں بہت ہی زبردہ سا بناتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے وان سپون اس میں ایڈ کیا تھا خوشک دھنیا تو فرینٹس دیکھ سکتے ہیں ہمارے سالے پانی کچھ پوچھ چکا ہے اور اب ہم اس میں زردہ رنگ ایڈ کریں گے پانی میں مکس کر کے زردہ رنگ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب کلر کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا کلر آپ نے دینا ہے ہم نے ایک سپون زردہ رنگ دیا تھا اور 3 سپون پانی کے ایڈ کیے تھے اور اس کے بعد ہم دم کے لیے دے دیں گے 20 سے 25 منٹ تاک اوپر آپ نے بھاری چیز ضرور رکھنی ہے تاکہ کوئی بھاپ نہ آئے اور دیکھیں فرینٹس ہماری کتنی زبردہ سا اور مزددار بریانی تیار ہے آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور بہت بہت ہی الگ الگ اور بہت ہی کھیلے بنے ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ کیسے بنے تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تاپ تاپ